کہ کعبات اللہ اللہ رب العزت کا گھر ہے لیکن کفار نے وہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے اور وہ ان بتوں کی پوجہ بھی کرتے تھے جب جب جون جون ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گروہ کرتے گئے بڑے ہوتے گئے کہ یہ گھر اللہ کا ہے اور اس میں پتھروں سے اور مختلف چیزوں سے بنے ہوئے بت جو ہیں ان کے آگے لوگ سجدہ ریس ہوتے ہیں ان کی پوجہ کرتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں یہ ایک ایسا عمل تھا جو ان کو انتہائی تکلیف دیتا تھا ان برائیوں کی وجہ سے ہی وہ چاہتے تھے کہ ان کو کوئی ایسی جگہ ملے جہاں وہ ان برائیوں سے دور رہیں اور ان کو دیکھنا سکیں اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ جون جون یہ برائیاں وہ بڑے ہوتے گئے آپ اور جون جون یہ برائیاں آپ کو نظر آتی گئیں اور زیادہ واضح طریقے سے نظر آتی گئی تو آپ کا غارِ حرامِ جانا زیادہ سے زیادہ بڑھ گیا غارِ حرامِ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی ذہن میں یہ بھی کہ غارِ حرامِ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے اتنے دن رہتے تھے اتنا کچھ کرتے تھے وہاں کیا کھاتے تھے کیا پیتے تھے کس چیز سے کیسے گزارا کرتے تھے کیونکہ وہاں تو پانچ کلومیٹر یا تین میل کے فاصلے پر ان کے پاس تو کوئی ہوتا بھی نہیں تھا دراصل آپ اپنے ساتھ اپنا کھانا بھی لے کے جایا کرتے تھے پانی بھی لے کے جایا کرتے تھے اور جب کبھی آپ کو کچھ دن زیادہ ہو جاتے یا آپ کی زوجہ محترمہ کو پتا ہوتا تو وہ کھانا خود لے کر پہنچایا کرتی تھی وہ ان سے زیادہ وریڑ تھی ان کی محبت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا حضرت خدیجہ طاہرہ کا کہ وہ کس طریقے سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال لگتی تھی یہاں تک یہ سوچئے کہ آپ اکثر رمضان المبارک میں پہلے تو زیادہ دن دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ دن گزارتے تھے اور پھر پورے کا پورا رمضان المبارک بھی وہ غارِ حراہی میں گزارا کرتے تھے اور پورا ایک مہینہ اس تنہائی میں رہنا بہت سارے سوالات انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ وہ کیسے اس تنہائی میں اتنی دیر رہتے تھے اور کیسے گزارا کرتے تھے کیا ان کو خوف نہیں آتا تھا کیا ان کو دشونوں کا ڈر نہیں تھا کیا ان کو کسی ایسی چیز کا ڈر نہیں تھا جس کا وہ ایسی ویران پہاڑ کی ایک چھوٹی سی غار میں سوچ سکتے ہو یہ سارے تصورات ایک طرف میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینگ دیئے اور دوسری طرف صرف ایک قوت تھی جس کا لوگوں کو ابھی تک پتا نہیں تھا لیکن ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل علم تھا اور اسی رب کی عبادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کارِ حرامِ تشیف لے جائے کرتے تھے اور رمضان کے مہینے کا تقدس بھی اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پورا مہینہ رمضان المبارک کا وہاں گزارتے تھے موسیقا موسیقا